موسیقی مائیم کا سیمبل اس لئے ہوا کہ الیکشن نوٹیفکیشن کے بعد دو دن کے اندر میں خبر چلی جانی چاہیے الیکشن کمیشن کو کسی وجہ سے پارٹی وہاں اپنا خط بھیجنے میں تو بھیجا لیکن وہ وقت پر پہنچ نہیں پایا جس کے نتیجے میں سیمبل سیمبل ملنے میں جبکت بھی اور جب کچھ چل بھی رہی تھی وہ تو کچھ لوگوں کا حوض بھی ہوا جس کی وجہ سے ہمارا سیمبل نہیں مل سکا موسیقی موسیقی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ کسی کے ذر خریدے لوگ جو لوگ دوستوں کی غلامی کرنے کا فیصلہ کر لیے ہوئے تو وہ تو آواز وہی بولیں گے جو ان کے آقا کہیں گے اس قسم کے ابحضر سوالوں کا جواب ہم لوگ نہیں دینا چاہتے لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ لالو جی بھی راج لیتی کرتے ہیں اور لالو جی کی برادری کے لوگ جو یادب بھائی ہیں وہ بھی بھاج پا میں ہیں اور اس کے اپوزیشن کے پارٹیوں میں ہیں لیکن یہ شبد کبھی لالو جی کے لئے وہ استعمال نہیں کریں گے یہ دراصل مسلم مائنرٹی کا اقلیت کا دیوالیہ پن ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو راستریا اور آسٹریا طور پر مانا ہوا لیڈر ہے اور اس لیڈر کے بارے میں اس طرح کے اب ثبت کا استعمال کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلامی کی انتہا ہو گئی کہ جو دل نہیں چاہتا ہے وہ بھی بولتا ہے اس لئے کہ اپنے آقا کو سوخص کرنا ہے اپچونہ کا ایجنڈا کیا ہے اپچونہ کوئی ایجنڈا کیا ہے لوگ تانترک دیش ہیں اس دیش میں راج نیتک پارٹیوں کو اپنا ریشٹیشن کرانے کا حق ہے الیکشن لڑنے کا حق ہے ساری پارٹیاں لڑنی ہیں میں بھی لڑا ہوں اس میں دقیقہ کیا ہوں ان کا کیا منشاہ ہو سکتا ہے ان کا منشاہ ہے کہ لڑے جیتے ہیں میرا بھی منشاہ ہے کہ ہم لڑے ہیں اور جیتے ہیں میرے لڑنے پر یہ سوال دوسروں سے یہ کیوں سوال نہیں ہوتا اگر دوسروں سے یہ سوال ہوتا تو یہ ان کی الیکشن ہی نہیں لڑتے لوگ کس نے کہا یہ لوگوں کے لگائے ہوئے بات ہیں مہا گٹ بندن کے کسی نیتا کا نام لے کے بتائیے مجھ کو یہ بات کون کر رہا ہے اور جو کہتا بھی ہو جو کہتا بھی ہو وہ لوگ خود ہی بی جے پی کے سارٹ گاٹھ میں ہیں میں کہا رہا ہوں مجھ کو کسی سے سرٹیفکٹ لینے کی ضرورت ہے کیا جو لوگ اچھل اچھل کر موڈی جی سے فوٹو لے رہے ہوں ایک دسترخان پہ وہ بی جے پی کے دوست ہو گئے اور موڈی کے تمام تر غلط کاموں پر جو پورے تنقید کرتا ہے سوال اٹھاتا ہے این آر سی کا مسئلہ ہو زینولابدین کا مسئلہ ہو تلاق بل کی پیشی ہو بابری مسجد کے فیصلے ہو چاہے اقلیتوں کے ہو دلیتوں کے ہو اور دیش کے اہد کے ہو ان تمام تر مددوں پر اگر کوئی پڑھکھر طور پر بی جے پی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا نام بیرسترس بنویسی ہے اور پتہ ہونا چاہیے ان نادانوں کو جو اس طرح کی بات بولتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی نہ صرف ام آئیم کو سکرس دینا چاہتی ہے بلکہ بی جے پی ہیدر آباد جیسے شہر میں جہاں منسفل کرپریشن کا الیکشن ہوتا ہے وہاں گلی گلی گھوم کر ان کے بڑے بڑے نیتا جا کر بی جے پی کے چراغ کو گل کرنے کی کوئش کرتے ہیں یہ تو ان کی تو ان کو تو طاقت ہے نہیں کہ بول سکے ان کے خلاف الٹے دوسرے پر الزام لگاتے ہیں بی جے پی کے لوگ رات کو ان پارٹیوں میں اور بی جے پی کے لوگ صبح ان کی پارٹیوں میں یہ لکا چوری کا کھل کون لوگ کھلتے ہیں جن کے گود میں بی جے پی پرورش ہوئی پلی بلکہ ہمارے بیرستر اسود نویسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کی پیدائیس ہی ان سوکول سیکولر پارٹیوں کے ناپاک کوک سے ہوئی ہے صرف اقلیتوں کو ڈرانے کے لیے ان کو دھمکانے کے لیے اور ان کا اوٹ لے کر ان کو ان کے حق سے محروم رکھنے کے لیے ان کے صفوں میں کوئی لیڈرشپ جنم نہ لے اس کے لیے آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کلکتہ کے ہمارے دوست ہیں سولنکی صاحب ہیں عمران سولنکی صاحب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایم ایم جھارکھن کے صدر ہیں جناب بھائی ساکر صاحب پوچھ لیجئے کہ آج اگر وہاں پر بھی دلیتوں پر غریبوں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو آواز وہاں سے نہیں اٹھ پاتی آواز کے لیے سب کی نظر ہوتی ہے کہ حیدر آواز سے آواز کیوں نہیں اٹھتی جو سخص ہر قدم پر بی جے پی کو نکیل پہنانے کی بات کرتا ہے وہی سخص اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ کن کے گھرانے سے لوگ ایٹ لے کر بابری مجید بنانے کے لئے دورنے کے تیار ہیں پتا نہیں آپ کو اور یہ لوگ کہیں گے کہ بی جے پی کی مجلکی پارٹی وہ لوگ اپنے آپ میں دیکھیں کون مجلکی ہے اس اجلکی ہے ہم تو صرف اٹھے ہیں اس ملک میں دلیتوں کو اقلیتوں کو بیوست اللہ چاروں کو انصاف دلانے کے لئے ہم دلی اور پٹنے میں داروس سلطنتوں میں ہم اپنی حکومت قائم کرنے کا مجرمانہ خواب نہیں دیکھتے آپ رادکس اپنا نہیں دیکھتے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دلیتوں کو مجبوروں کو لاچاروں کو بیبسی کو بنچیتوں کو پچھروں کو نیایے کیا آواز کے لئے اٹھے ہیں کیا وجہ نہیں کہ آپ کے پاٹی کے چار بڑھائے برازت میں چلے گا نہیں چلے نہیں کہے سب ذرا بدل دیجئے وہ اچک لیے گئے حریر لیے گئے درائے گئے دھمکائے گئے پرلومن ہوا اور پھر یہ تو بھی پوچھئے کہ پچھتر سال کے بعد پہلی بار بیہار کی اسمبلی میں ایک اقلیتوں کی چھوٹی سی پارٹی یہ کہیے کہ بارے برس کے بعد بانچ کے آگوش میں کا اولاد آئی اور اس کا بھی گلہ کن لوگوں نے دبا دیا جرح یاد کیجئے میں سمجھتا دیکھ لیجئے وہی لوگ جو لوگ اقلیتوں کے مسیحہ ہونے کا دم بڑھتے ہیں اور ان کو سب کچھ برداز ہے یعنی یہ سنکیت دیا گیا کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو لیکن تم لیڈر نہیں بن سکتے ہو تم اخدار میں نہیں آ سکتے ہو کیوں آئی ایسی کیا آپ لوگوں سے ڈر تھا ان کو یہ سارے لوگ جن لوگوں نے آزادی کے ان پچھتر سالوں کے درمیان میں اقلیتوں کے کندے پر پاؤں رکھ کر تخت اتاج حاصل کیا اور اقلیتوں کا ان لوگوں نے استحصال کیا ایسے لوگ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے درمیان میں کوئی لیڈرشپ اوبر کر آئے سر آپ لوگ ویسے لوگوں کو ٹکٹ ہی کیوں دیتے ہیں جس طرح سے وہاں ٹکٹ دیا گیا تھا اور پارٹی جس طرح سے کرتی ہے جو جمینی استر کے لوگ ہیں شروع سے آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو ٹکٹ دیجئے زمینی استر کے جو لوگ ہیں ان کی سہمتی سے پارٹی نے ہر فیصلہ لیا ہے ہماری اور آپ یہ کہیے یہ باتیں پارٹیوں سے بھاگنے کا عمل دیش کی راجنیتی کا یہ بڑا درباگ پورن پہلو ہے کہ یہاں کمیٹیڈ لوگ نہیں ہوتے اور پارٹیوں سے بھاگ جاتے ہیں اور پارٹیوں سے بھاگنے کا راستہ بھی ان بڑی پارٹیوں نے آسان بنا کر رکھا ہے لوگ اوٹ دیتے وقت اس کنڈیریٹ کو بھی دیکھتے ہیں اس پارٹی کے منیفیسٹو کو بھی دیکھتے ہیں پارٹی کے عدلاؤ و عدلاؤ کے اس طریقے پر تو پابندی لگنی چاہیے لیکن جو لوگ بھاگ گئے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ حادثے ہوئے تو آپ سفر کیوں کیے تھے بیمار پریں گے لوگ علاج کرائیں گے درست ہوں گے دنیا حادثات کی دنیا ہے حادثوں کے وجہ سفر ملتوی نہیں کیا سکتا ساری پارٹیوں سے لوگ بھاگے ہیں آزادی کی تحریک جب چل لیے تھی اس وقت بھی انگریجوں کے جاسوس ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے تو ایسے لوگ ہیں پارٹی ٹھوکر کھائی ہے سنبھل کر چلے گی اور اپنے ذمہ دار ساتھیوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کرے گی اور آئندہ ہوگا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گز جانے کے بعد سرخ روح ہوتا انسا ٹھوکر ہے کھانے کے بعد پارٹی کو ٹھوکر لگی ہے میں کہا رہا ہوں کہ کسی کی گروی نے دی ہے یہ بیوہ کی بیٹی ہے کہ برتن ماجنے کے لئے کسی نے گھر پہ رکھ لیا ہے کسی کی جاگیر ہے مسلم اوٹ مسلم اوٹ کے اندر میں اسی غیرت کو پیدا کرنے کے لیے کہ تمہارے اوٹ سے اگر حکومتیں بن سکتی ہیں کوئی وزیر بن سکتا ہے تمہارے اوٹ سے حکومت گر سکتی ہے تو تمہارے اس اوٹ میں تمہارے نصروں کی تقدیر بدلنے کی طاقت بھی ہے ہر بار اوٹ دیا دوسروں کی حکومت بنانے کے لیے اب اوٹ ڈالو اپنے وقار کو اور اپنے آنے والی نصروں کی بہتری کے لیے یہی پیغام لے کر ہم آئے ہیں بھئی یہ تو بارے ان کو کہیے یہ تو خود سرٹیفیکٹ دے رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں کیوں الیکشن لنا اس کا جواب خدا آپ دے رہے ہیں کہ جس شہاب الدین نے اپنی زندگی نشاور کر دی راجت کے لیے جب راجت اس کی نہیں ہوئی یہ جھولا ڈھونے والوں کی ہو جائے گی کیا یہ آپ جب کیمپین کیلئے مارکٹ میں نہیں کر رہے ہیں تو کیسا آپ کے پارٹی کو رسپانس کرتے ہیں میں نے جو کچھ سنا تھا پٹنا میں رہ کر کشنگل میں رہ کر اس سے زیادہ اچھا پا رہا ہوں میں یہی بات کہتا ہوں کہ باج کے آغوش میں بارہ سال کے بعد بچہ آئے تو کتی خوصی ہوتی ہے ایسا ہی لگتا کہ گوپالگن کے لوگوں کو پہلی بار اپنا کوئی امیدوار ملا ہے نوجوانوں میں جوش ہے جذبہ ہے بوروں میں بھی کافی اعتماد ہے کل سے آج تک جن لوگوں سے ملا ہوں تو میں تو لگتا ہوں کہ جتنا بھائی عبدالسلام صاحب عرف مکھیہ صاحب جو زمینی نیتہ ہیں جن کا اپنا کردار رہا ہے جن کا سماجی سیور رہا ہے جن کا سوہار پرن واتا ورن میں جن کی پرورش ہوئی ہے ہندو مسلم سب کے سامنے میں لوگ پیری ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بار امائیم یہاں اپنا کرے گی قدم جمعنے میں کالیاب ہوگی یہاں کیسا دو اپس نہ ہو رہے ہیں گپال وال مقامہ تو یہاں سے سیٹھ آپ کی لڑائی لڑی اچھا کوئی کمپلسن ہے کہ ہر جگہ لڑائی لڑی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو میرا سنگٹین دھانچا تھا وہ بہت مضبوط نہیں تھا اس لئے وہاں نہیں لڑے یہاں لڑے ہیں آپ وہاں لڑتے تو آپ کہتے ہیں کہ چھوڑی باری دونوں جو کے کیوں لڑنا ہے یہاں کس سے لڑائی ہیں یہاں میری اس نظام سے لڑائی ہے جنہوں نے عقلیتوں کو دھوکہ دیا ہے میری اس نظام سے لڑائی ہے جن لوگوں نے دلیتوں کے ا agencies میری لڑائی اس نظام سے ہے جن لوگوں نے مائنٹی کا آٹ لیا منسٹری میں وہ واجب مقام نہیں دیا میری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو لوگ مائنٹی کا آٹ لیتے ہیں ان کے قتل پہ خموص رہتے ہیں میری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو لوگ مائنٹی کا ووٹ لیتے ہیں اردو کے ٹیچروں کو باہل ہونے میں راستے میں رورے اٹکاتے ہیں میری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو لوگ گلناج جل کر مرتی ہے سسک سسک کر دم توڑتی ہے اور سنوبر کوئی دن کو جلائے جاتا ہے جن لوگ کے آنکھوں میں آسو نہیں آتا میری لڑائی ان کے خلاف ہے میری لڑائی ان لوگوں کے خلاف ہے جو آٹھ سال کے ایک دودھ پیتے بچے کو جیل میں ڈروا دیتا ہے اور کسی کے لب نہیں کھلتے میری لڑائی ان لوگوں کے خلاف ہے ہم لوگ تو کوئیش کر رہے ہیں چونکہ بڑے نیتا ہے راستے سر پرکیجے کے پروڑام کے لگے ہوئے ہم لوگ کا پریاس ہے ہیدر آباد کے ہماری ٹیم بھی آ رہی ہے ہم لوگ کوئیش کریں گے کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو اسلام مقیاجی ہیں جیتنے کے بعد آپ کے پارٹی میں رہیں گے بھاگیں گے نہیں بھائی ہم تو امید کرتے ہیں کیا پتہ ہے جو خبر آپ ہم سے لے رہے ہیں یہ دکھائیں گے کی نہیں یہ چل رہا ہے سری یہ چل رہا ہے ممکینہ تھوڑی دیر کے بعد مچا بھی دیں گے آپ تو سوال یہ پیدا ہے تو ابھی تو تو میرے ساتھ ہے وہ اور انسان کا کردار جو اس کی پیشانی پہ شرافت و رضالت کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا اس کا کردار کہتا ہے ان کا جو اپنا سماجی کردار رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ باوصول ہیں اور جو لوگ بھاگے بھی تو بھگائے گئے یار وہ لوگ بھگائے گئے وہ لوگ ڈرائے گئے وہ لوگ دھمکائے گئے وہ لوگ خریدے گئے ایسا کیوں سوچتے ہو یقیناً ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ماں کے گودھ سے پالنے سے یہ کوہترنگتا بھی ہے پھر چلتا ہے گرتا ہے انگن میں پھر دور نکلتا ہے پارٹی لڑتی ہے گرتی ہے پارٹی آگے بڑھے گی اور میں سمجھتا ہوں اتنی علپ آدھی میں بیہار کی کوئی پارٹی کی تاریخ نہیں رہی ہوئے کہ اتنی اچھی کامیابی کی ہو جیتا ہے مجھے آپ کو پارٹی پرلی بار چراؤں لڑے گی تو کیا آگے بھی بیہار میں اور لوگ سوا کے الیکشن میں بستار کر رہی گی آپ کو سجنا نہیں ہے میں آپ کو سجد کر دوں دوہزار پندرے سے میری پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے دوہزار انیس کے بائی الیکشن میں ہمارا پہلائے ملے گی تھا دوہزار بیس میں پانچ لوگ جیت کر آئے ہیں اور اس میں بھی ہم لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اور پارٹی بیہار میں بہت ہی مضبوطی سے کام کر رہی ہے پارٹی کے سنگڑھنگاں ڈھاچہ بہت ہی مضبوطی سے اٹھ رہا ہے اور پارٹی اقلیتوں اور دلیتوں کے درمیان میں یا وقار پیدا کرنا چاہتی ہے کہ اس ملک میں تمہاری جتنی آبادی ہے اتنی تمہاری حصے داری ہونی چاہیے تمہاری آبادی جتنی ہے بجٹ کا اتنا حصہ بھی ملنا چاہیے تمہاری آبادی جتنی ہے منترالے بھی اس وصح سے ملنا چاہیے اور منترالے ہی نہیں بلکہ منترالے میں جو بجٹ کا حصہ ہے اتنا بھی ملنا چاہیے آج کیا ہے اگر مائنٹی کا دیکھیں بیہار میں بجٹ دو لاکھ سیتن سیار کروکا ہے مائنٹی کے کتنے لوگ بنایا گیا پانچ لوگ بنایا گیا ابھی ابھی ای بی سی کمیشن بنایا ابھی لیور کمیشن بنایا مائنٹی کا کوئی ایک آدمی آیا بھی کیا اس میں جو ای بی سی ہے ای بی سی کے ٹوٹل پپولیشن او ای بی سی میں نیر ایو آوڈ فورٹی پرسن مسلم مائنٹی کا شیر ہے اور اس میں کمیشن میں ایک بھی آدمی نہیں ہے تو پارٹی ان چیزوں پر بات کراتی ہے غیرت دلاتی ہے کہ یہ ملک تمہارے باپ دادا کا ہے اس کو آزاد کرانے میں تمہارے باپ دادا نندگردن کٹ آئی ہے اس ملک میں اوڑ دینے کا بھی حصہ ہے ٹیکس دینے کی بھی ذمہ داری ہے اور ٹیکس کے جرے سے جو ترقی ہوگی جو کمیشنز بنیں گے جو منترالے بنے گا اس میں بھی تمہاری واجب ستہ داری ہونی چاہیے یہی تو غیرت دلانے کے لئے ہم نے اٹھتے ہیں آپ تو ان مددوں کو تمام تو جن مددوں کو بتا رہے ہیں میری پارٹی ان مددوں کے علاوہ مان سممان اور صحابی مان سب کے لئے کام کرے گی گوپال گنج کے بہادر جنتہ کے لئے ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں ایواؤ کے مسئلے ہیں کسانوں کے مسئلے ہیں روزگار کے جو مسائل ہیں انیورسٹی کا جو مسئلہ ہیں ان تمام طرح پر لڑیں گے ہی ساتھ ہی بیار میں دلیتوں پیشروں اقلیتوں کی جو حصے ماری ہو رہی ہے اس کی بڑی بلند اور توانہ آواز بن کر بھائی عبدالسلام ہمارے بازو سے بازو ملا کر بیار کے سمبلی میں آماز اٹھائیں گے ہمیں تو میں بہت پر امید ہوں جو اٹر کے دیکھیں کسی کے دل کو تو نہیں پڑھ سکتے لیکن دل کا آئینہ چہرہ ہوتا ہے چہرے سے جو مسکان ہے ان کی آنکھوں میں جو اعتماد ہے پیشانی میں جو لکیریں دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وٹر کے بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے آپ کو کیا دیکھ رہا ہے سب سے بڑا کنٹنٹر ڈی جے پی ہے اب ان لوگوں کے بارے میں تو نہیں میں اپنے مسائل کو دیکھ رہا ہوں آپ نے لوگوں کو دیکھ رہا میں تو کہاں میری لڑائی نظام سے ہے میری لائے کسی ذات سے نہیں ہے کسی برادری سے نہیں ہے میری نظام سے لڑائی ہے موجودہ وقت کا جو آپ بتائیے ایڈوکیشن کے حالات سے آپ مطمئن ہیں کیا بیہار میں جو ایڈوکیشن کی پولیسی ہے اتمنان ہے کیا آپ کو کسی کو اتمنان نہیں ہے بیہار میں کرسن سے آپ مطمئن ہیں کیا نہیں ہے اس سالے سسٹم کی خلاف جو ہم لڑ رہے ہیں جنتا ہے کہ بڑا سمو ہمارے ساتھ بیہار کا سر محام پر چھٹے یقینا ہے جو بھائی ہمارے چھٹ کرتے ہیں جو بھائی بہنے اس پر کر رہے ہیں اشور کریں وہ صحیح طور پر اور پربتہ بھار کے موقع سے لوگوں کے درمیان میں پریم اور صدباؤ کا محول پیدا ہونا چاہیے کبھی کوئی بگاڑ نہ کرے اس کے لئے ہم اچھی کام نائے رکھتے ہیں